آپ سب جانتے ہیں اور دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ ترقی کریں اور کامیابی کی بامی روچ پہ پہنچیں تو اس زمن میں میرے نزدیک انسان کی کامیابی اور ترقی اس کی شخصیت کے تناظر میں دو ڈیپینڈنٹ ویریبل پہ اس کا انحصار ہے پہلا ویریبل ہے آپ کا ذہنی رجحان اور طبعی میلان جس کو انگریزی میں اپٹیٹیوٹ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مثلاً کسی کا میت سچ ہے کسی کی کیمیسٹری اچھی ہوتی ہے کسی کی انگلیش یا اردو پہ کمانڈ جادا ہے کسی کو باولوجی میں سٹرنت ہے کوئی شعری اچھی کر سکتا ہے کوئی میوزک میں آگیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فطری رجحان یا طبعی میلان یا ذہنی رجحان یہ اکثر و بیشترین موسٹ کیسز اللہ کی دین ہے اور یہ انسان کے باس میں نسبتاً کام ہے مثلاً ہر بندہ نیوٹن اور آئنسٹین نہیں ہو سکتا ان کی سوچوں کو دماغی کپیسٹی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی وسط دے دی کہ وہ نیوٹن اور آئنسٹین کی سٹیج پہ جلے گئے اس کے برقس سوچ کی ڈیمینشن کا دوسرا ڈیپینڈنٹ ویریبال ہے وہ ہے رویہ ایٹیٹیوٹ اور ایٹیٹیوٹ میں اگر ہم کین ڈو ایٹیٹیوٹ یعنی یہ میں کر سکتا ہوں والا ایٹیٹیوٹ کو اپنائیں تو تب ترکی جلدی مل جاتی ہے اب تھرڈ ویلڈ میں اور پاکستان جیسے شہروں ملکوں میں یا شہروں میں نوجوانوں کا سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایٹیٹیوٹ میں وہ ترخواہ اپروچ سرکاری بہانے اور اس کے بعد آئی واش گونگلوں سے مٹی اتار دینا اور ٹوٹل پورا کر دینا تو یہ کاروائی ڈالنے والا ایٹیٹیوٹ جو ہے نا جب پریویل کرتا ہے جب ڈومینٹ ہوتا ہے انسان کی سوچ میں تو ایٹیٹیوٹ بھی کین نوٹ ڈو ایٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے کینٹ ڈو ایٹیٹیوٹ تو کینٹ ڈو ایٹیٹیوٹ کو جب آپ کین ڈو ایٹیٹیوٹ میں چینج کرتے ہیں تو ترکی کی امکانات روشن تر ہو جاتے ہیں تو یہ جو میں لطیف نقطہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر آپ سو سمجھ جاتے ہیں کہ آپ تہیہ کر لیں کہ میں نے کرنے کم وٹ میں اور آپ حیران ہوں گے جب آپ تہیہ کر لیتے ہیں تو قدرت اسباب بناتی ہے اور موجزے ہونے لگ جاتے ہیں اور موجزے ان کے ساتھ ہوتے ہیں جن کو موجزوں پر بلیو ہو جو ٹکرے مارے صحیح کرے اور ایک شوری ایفٹ کرتے نظر آئے تو یہ شوری ایفٹ کرتے ہوئے نظر آنا کین ڈو ایٹیٹیوٹ کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے یس آئی کین ڈو یس آئی کین فلائے یہ جس کی سوچ میں ایلیمنٹ ڈومینٹ ہو گیا وہ آگے چلنا شروع گیا یہ دنیا کا ایک مصدقہ اصول ہے جو صدیوں پرانے میں نے واقعہ دیکھ کے کین ڈو ایٹیٹیوٹ کو میں نے سمرائز کرنے کی جو نوجوان اس کو پکڑ لے گا وہ مرات پا جائے گا اور جو پروفیشنل کو اس خطیار کر لے گا اس کا ادھرہ ترقی کرنے لگتے